دباؤ ڈالنے کے لیے لوگوں کی بیٹیوں اور بیویوں کو اغوا کرتی ہے تو پھر اب ہمارے پاس اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم سڑکوں پر آئیں عمران خان صاحب نے کہا کہ اب آپ یاد رکھئے کہ پاکستان کا مستقبل پاکستان کے عوام کے ہاتھ پہ ہے یہ بات کوئی صرف پی ٹی آئے یا پی ٹی آئے کے ووٹر کے لیے نہیں ہے ہر پاکستانی کے لیے ہے آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں شرافت رہے پاکستان میں آئین اور قانون کا کوئی شائبہ بھی باقی رہے تو اب آپ کو تیار ہونا ہوگا آپ کو پاکستان کو بچانا ہوگا ہم آپ کا ساتھ دیں گے پاکستان آج ایک ایسی ریاست بن چکا ہے جس کا مقصد صرف ایک چھوٹے سے طبقے کو فائدہ پہنچانا ہے انگریزی میں کہتے ہیں ایلیٹ کیپچر ایک طبقہ ہے جس میں شامل ہیں کچھ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ نچوڑو اس ملک کو جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں جبر کا نظام قائم کرو اور اس ملک سے فائدہ اٹھا کر باہر بھاگ جاؤ جن کی جائدادیں باہر ہیں جن کی زندگیہ باہر ہیں بچے باہر ہیں عمران خان صاحب کا آج پیغام یہ ہے کہ کسی ملک میں فلا نہیں ہو سکتی معاشی ترقی نہیں ہو سکتی انویسپنٹ جس کو ہم کہتے ہیں سرمایہ کاری نہیں ہو سکتی جس ملک میں قانون نہ ہو پاکستان میں پچھلے سال دوزار تئیس میں پاکستان کی تاریخ کی کب کی کم تر ترین سرمایہ کاری ہوئی ہے یہ کہا جاتا تھا سو بلین ڈالر آنے کو ہیں ہم نے دیکھا کہ ایک بلین بھی بڑی مشکل سے آیا جبکہ ایک چھوٹا سا شہر سنگاپور اس میں ایک سو چالیس بلین ڈالر کی سرمایہ کاری ہوئی تو پاکستان کیا ہے یہ اس کی حقیقت پوری دنیا کے سامنے اب کھل چکی ہے ہم نے پاکستان کو فلاہ کی جانب موڑنا ہے پاکستان کو حقیقی معنوں میں ایک فلاہی جمہوری اسلامی مملکت بنانا ہے اس کے لیے پاکستان کے ہر شہری کا فرض ہے کہ وہ باہر نکلے اپنی آواز بلند کرے یہ قول عمران خان صاحب انقریب دیں گے ہم ابھی بھی توقع کرتے ہیں کہ ہوش کے ناخن لیے جائیں گے ریاست میں جو لوگ اقتدار پر قابض ہیں اور جالی طریقے سے قابض ہیں وہ احساس کریں گے کہ اس ملک کو وہ کس کھائی کی جانب لے کر جا رہی ہیں لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہوگا یہ جد و جہود پور امن ہوگی آئینی ہوگی لیکن ایک جہاد ہوگا آج ہم یہ دیکھتے ہیں ہمائیوں دلاور جس نے خان صاحب کو ایک جالی مقدمے میں سزا دی اور ایک انتہائی بونڈے طریقے سے سزا دی جس کی سزا ہائی کورٹ میں ختم ہو چکی ہے اس کو فائدہ پہنچانے کے لیے اربوں روپے کی آرازی اس کے نام کی گئی ہے ہم اسی طرح دیکھتے ہیں کہ محسن نکوی صاحب کو اٹھا کر اقتدار دے دیا گیا ہے پہلے ان کو وزیراعلا بنایا گیا اب ان کو پی سی بی اور اندرونی جو وزارت ہے وزارت داخلہ وہ دے دی گئی تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہیں نہ کہیں آپ کو فائدہ پہنچاتے ہیں فائدہ کے عوض آپ ان کو اٹھاتے ہیں اُبھارتے ہیں چاہے قانون آئین شرافت کچھ بھی باقی نہ بچے اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو طول دینے کے لیے اس ملک میں ایک جبر کا نیا دور شروع کر دیا گیا ہے ہمارے ایم این ایز کو ڈرائیا دھمکایا جا رہا ہے ان کو ٹوٹنے پر مجبور کیا جا رہا ہے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ایم این ایز ثابت قدم ہے لیکن ہماری نظر ہے تمام معاملات پر اگر یہ جبر کا عالم ختم نہیں ہوتا اور اگر اس جبر کے ذریعے ایک آئینی ترمیم کی جاتی ہے جس کا مقصد قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ہم پر مزید تین سال کے لیے یا جو بھی مدت مقرر کی جاتی ہے مسلط کرنا ہے آج تک ہم اپنے بچے کو پڑھا کیا رہے ہیں کوائلٹری ایجوکیشن تو بہت دور کی بات ہے this is very unfortunate کہ ہم اپنے بچے کو جس کو ٹیچر کو ہم برتی کر رہے ہیں اس کو الیف انار بے بکری پڑھانی ہے لیکن جب ہم اس کی ریکروٹ پیٹ کرتے ہیں تو ٹیسٹنگ سسٹم کو لے کر آتے ہیں انٹرویوز کے مارکس رکھتے ہیں وہ صرف کرپشن کا ذریعہ ہے صرف یہ ذریعہ ہے کہ پیسے کیسے لوم ہے اس سے کہ جو ڈگری لے کے ایک نوجوان پھر رہا ہے اور میری کرپشن کی وجہ سے بیٹ گورننس کی وجہ سے وہ سٹیٹ سے بھی ڈسنٹیگریٹ ہو رہا ہے ہم نے اس کا آسان سلوشن نکالا ہے کہ اب ہم نے اختیار دے دیا آپ کو ڈسٹرک لیول پہ کہ جائیں ڈسٹرک لیول پہ ریکروٹمنٹ کریں کانٹریکٹ بیسز پہ اور کانٹریکٹ بیسز پہ کیا کریٹریہ ہے کوئی انٹرویو نہیں ہے اٹھارہ مہینے کا کانٹریکٹ ہے میٹریک انٹر انٹ گریجویشن ان تینوں کے نمبر مکس کریں جس کے نمبر سب سے زیادہ ہے وہ جائے اٹھارہ مہینے پڑے اور اس کا فائرنگ کا اختیار اس ہیڈ ماسٹر یا ڈپٹی کمیشنر کے پاس ہے سو یہ جو میں ہر جگہ کہتا ہوں سیاستدان بھی باہر نکلیں گے لیکن عام شہریوں کو باہر نکلنا ہوگا آپ سب کو باہر نکلنا ہوگا آپ انتظار کیجئے اپنے ضمیر کو ٹٹولیے اور وہ دن بہت دور نہیں ہے ہم ابھی بھی توقع کرتے ہیں کہ یہ جو غیر قانونی عمل جاری ہے اس کو روک دیا جائے گا یہ جو غیر کا جو نظام ہے اس کو ختم کر دیا جائے گا لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر آپ کو اپنے بچوں کی فلاہ کے لیے اپنی آنے والی نسلوں کی فلاہ کے لیے ہمارا ساتھ دینا ہوگا ہم کال دیں گے اور آپ کو ہمارے ساتھ آنا ہوگا بہت شکریہ جا صاحب کال والی طرف جی اب کل کے جلسہ کل ایک اعلان ہوا تھا پہلے ایک اتجاج کا لیکن ہم اس وقت سمجھ رہے ہیں کہ کل کا اتجاج ہم مؤخر کرتے ہیں اس کو ہم مزید وقت دیتے ہیں حکومت کو لیکن زیادہ وقت نہیں گڑک میں ایک جلسہ ہوگا اگلے ہفتے اس کے بعد اکیس تاریخ کو لاہور میں جلسہ ہونا ہے اور یہ جلسہ ہر صورت ہونا ہے اس لیے دیکھیں کل ایک چھوٹے اتجاج کی بات تھی وہ اتجاج ہم کل نہیں کر رہے لیکن کڑک کا جلسہ اور اکیس تاریخ کو لاہور کا جلسہ نہیں اکیس تاریخ کو ہر صورت ہوگا لہذا قوم سے اپیل ہے کہ ان معاملات کو اپنے سامنے رکھیں اور حمد سے اب خوف کا کوئی مطلب نہیں رہا اس ملک میں خوف سے آگے بڑھ جائیے ہم ہرگز خوف زیادہ نہیں ہیں جیل ہماری منتظر ہے تو ہم جیل کے منتظر ہیں ہم اب آگے بڑھیں گے اور ہمارے قدم اس وقت تک نہیں رکھیں گے جب تک ہم منزل نہیں پا لیتے میرے ساتھ بچھر صاحب کھڑے ہیں پنجاب اسیملی میں قائد حضب اختلاف یہ بھی کچھ کہنا چاہیں گے میں دعوت دیتا ہوں بچھر صاحب کو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جس طرح ہمارے سکریٹ جنرل صاحب نے یہ بات کی ہے کہ اس وقت فستائیت کا دور ہے جس طرح سنجانی میں ایک جلسے کو ایک لولہ لنگڑا ہمیں اجازت نامہ دے کے تو تین گھنٹے کا اجازت نامہ دے کے اور پورا روڈ بلوک کیا گیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب وہ ٹائم آ گیا ہے کہ عوام کی حکومت عوام کے ہاتھوں میں آئے اور میں یہ دوبارہ کہوں گا ان کے لانے والوں کو کہ جس طرح نائن سپٹمبر کی رات کو جو شبغون اور جس طرح پارلیمنٹ پہ حملہ ہوا یہ یاد دلاتی ہے ہمیں مرش اللہ کے دور کی تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف ایک مرش اللہ کے تحتی اس کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے اور ڈیل کیا جا رہا ہے تو میں اگلی دفعہ انشاءاللہ اکیس اکیس تاریخ کو نو سی نو نو سی ہمارا جلسہ ہوگا کیونکہ نو سی ہم نے ان کا دیکھ لیا ہے کہ نو سی دے کے یہ ہمیں پورا انہوں نے کارڈن آف کر دیا تھا سی پیک پورا موٹر وے پورا اسلام آباد اور ہم پانچ گھنٹے دوڑتے رہے سڑکوں پہ ہمارے ورکرز تو انشاءاللہ ہم اکیس کو جلسہ کریں گے کل کا خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ کل کا جو ہمارا فلیش پروٹیسٹ تھا اس کو فلال موقع کیا جائے اور اکیس پہ اپنا پورا آپ فوکس کریں تینکو ویری مائٹ بات چکے جو آپ کا جلسہ اسلامباد کا ظاہر ہے اس پہ رکاوٹیں گھڑی کی اگر یہی صورتحال لاہور میں ہوئی تو گرد کیا سٹیٹ جی ہوگی آپ کی دوترا یہ بتائے گا کہ مجھشتہ دو چار دن سے جو صورتحال ہے گرفتاریاں ہوئی علیم ان گھنڈپور گائب ہوگئے اب علیم ان گھنڈپور صاحب نے بھی ایک تقریر نبارک کی ہے تو یہ لگ رہے ہیں کہ تکراؤ کی طرف آپ جا رہے ہیں تو ایسی سٹیٹویشن نہیں بن سکتی کہیں سے کوئی معاملات کو بہتر کیا جاتا ہے دیکھیں ہم تو بالکل یہی چاہتے ہیں کہ ملک میں فستائیت کو ختم کیا جائے قانون اور آئین جو ہے اس کو لاغو کیا جائے ہم تو کوئی تکراؤ نہیں چاہتے لیکن اگر یہی صورتحال رہتی ہے ایسے ہی آئین اور قانون کے راستے کو روکا جاتا ہے تو پھر تکراؤ کے سوا کوئی چارہ نہیں رہے گا ہم لاہور میں جلسہ کریں گے ہمارے راستے میں اگر کوئی بندش کھڑی کی گئی رکاوٹیں کھڑی کی گئیں تو ہم ان کو عبور کریں گے ہم پر امن لوگ ہیں ہم قانون پسند لوگ ہیں لیکن ہم یہ نہیں ہونے دیں گے کہ فستائیت کی بنیاد پر ہماری آواز کو دبایا جائے عوام کی آواز کو دبایا جائے ہم جو بات کر رہے ہیں وہ بنیادی اہمیت کی ہے وہ پاکستان کی بقا کی ہے اس لئے اب ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے کوئی رکاوٹ ہمارا راستہ نہیں روک سکے گی بہت شکریہ جی مہربان